میں اس شہر میں اپنا خون کا ٹیسٹ کرالے گیا ایک خیراتی ادارے کی لیف خیراتی ادارے کی لیف قیمت سترہ روپے ساڑھے چار ہزار روپے کا ہو میں نے فیصلہ کیا ہے شہر میں فری خون کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ارپو روپے کی آٹھ اٹھ 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 روپے کی دو مشینیں اتاری ہیں ابھی ایک بہت بڑی مشین اور آگئی ہے ابھی پانچ مہینے ہو چکتے لیف پلے ہو تو ہم نے سندھ گورمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں سندھ میں اٹھارا لیپس کھولی جائیں نو کراچی میں نو سندھ کے دیگر شروع ہونا اور پورے سندھ میں خون کا ٹیسٹ فری کرنے اٹھارا لیپوں کا خرچہ مہینے کا آئے گا ایک کروڑ روپے ہر لیپ پر جس کی اگر ویسے مالیہ دیکھی جائے جو لیپ کر رہی ہیں ہم جس ٹیسٹ کے سات روپے آپ سے مانگ رہے ہیں ہم ملائیں گے سات روپے چودہ روپے اس کے آپ شاید ساڑھے چار ہزار کا آدھار ہائی ہزار تھیلے ہوں گے ہم نے کہا ایک کروڑ روپے ایک لیپ کا مہینے کا خرچہ ہے اور پورے سندھ میں خون کے ٹیسٹ فری ہو جائیں گے تو پتہ پرپگینڈا کیسے کروائے جارہا ہے کن لوگوں سے جن کے اپنے آٹھ آٹھ چھے چھے پانچ پانچ پیوٹ اسپطال ہیں جن کی اپنی ذاتی لیپ سے اب ان سے کیسے پرپگینڈا کرائی جارہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک لیپ کا اٹھائی ارب پانچ لیا کس نے مانگا اٹھارا کروڑ روپے اٹھارا لیپ کا اٹھارا مہینے ایک مہینے کا خرچہ اگر اس کو سال پہ ضرب دو کہ سبا دو ارب بنیں گے پاکستان میں کیا دنیا میں ہر پاکستان میں ہر دوسری ایجیو کو گرانٹ ملتی ہے صحیح ہے بھائی جن کے آپ نے ایجیو سے نام نہیں سنے کہ ان کوئی ملتی ہے ہم نے کیا اعلان کیا کہ پورے سندھ میں خون کے ٹیسٹ فری کر دیں گے تو اس کو جھوٹ بنا کے پھیلا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے جواب کرنی دیا سارے ایپیڈنس موجود ہیں کیا جمع کر آیا تھا سندھ گورنمنٹ میں کیا مانگا تھا ان سے اور کیا جس آئی ٹی کو چیک کریں گے ایک ہی تنظیم نکلے گی میں تو پریشان ہوں تمہیں کیا خوف ہے بارو بین صحیح بات نہیں تم کرو کام یاد ہم تو کمپیٹیٹر کسی کری نہیں ہے کمپیٹیشن اس شہر میں کراچی میں 1964 میں پہلا افتاری کا دسترخان لگا تھا آج لاکھوں دسترخانیں افتاری ہیں میں مانوں ہونی اگر میں مجھ سے بولے گا کہ کسی دسترخان پر دال روٹنی کلائی جاری تھی کراچی والوں کا اتنا بڑا تھیل ہے جس یوٹیوبر سے پوچھے گے بولے گا ہر دسترخان پر بیو بریانی چکن بریانی مندی چروا یہی ہے سید لیکن صرف اس ایک دسترخان کی دشمنی میں پورے تیس دن نکالے گئے ہیں اس تنظیم کے بیس بیس ہزار آئیڈیوں سے ایک ساتھ کیمپین چلائی گئی آپ یقین جانے ہیں ان کی صرف ایک آر سو دی کہ اس شہر میں تری لیٹ نہیں کھولو تھندہ ڈسکرپ نہیں کرو ہم اس کراچی کی پاکستان کی عوام پر فون بھی چھوڑ گئے تیرہ سو روی بارے تیس ہزار پچھے سدار پچاس سدار چند ہزاروں والے تیس کا لاکھوں پلے تھے تو فریمٹ یوں کر رہے اس چیز کی صدا دینے آپ سوچ رہے تھے آپ اپنی پلانی کریں ہم اپنی پلانی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے میں کہوں گا نہیں چلے گی آپ نے کہنا ہے یہ دیشت کر دیں نہیں چلے گی نہیں چلے گی ہم ہر وقت ہمیں ہر سانس میں ان غزہ کے مظلوم بچوں نہیں معلوم کس کے چار بچے نے چاروں مار دیئے نہیں معلوم کتنی ماں کے بچے پچھڑ گئے ان دھماکوں میں ان ہنگاموں میں کس کے بچوں نے ان قریبی بڑنگوں کے اندر سسک سسک کر اپنی جان دے دی کیسے منقے سے بھارا آگئے کون موقع رہ سکتا ہے دو دن چار دن چین دن آٹھ دن 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 تو بھائی ایک ایک علمے ان کو یاد رکھیں آپ کے چہہرے اگر ایک دن خوشی آرہی ہے تو ایک بار ان کو ضرورت سوچیے گا اور ایک دفعہ دوپی دل سے آہمون بجھے گا کس چیز کا افتا میعظہ بگت رہے ہیں ان کو کس چیز کی سزا دی جاری ہے کہ وہ مسلمان ہیں ان پر اس لیے ظلم ہو رہا ہے ہمارے دل ان کے ساتھ بلتے چاہیے ہیں ہمارے دل زخمی ہے دنیا کو بتائیں ہمارے دل زخمی ہے ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے پر بھائیوں کو نہیں میں رہنا لگاؤں گا آپ سب نے بولنا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ کیا بولیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ آواز ہم نے رمائی شورنگی تک نہیں پہنچا لیا یہ آواز کم سے کم اپنے جگر کی بلی طاقت دن ہے کھڑ گھر تک تو جائے میں یہ نہیں کہتا ہے بزر تک جائے گی لیکن کھڑ گھر تک جائے گی ٹھیک ہے وہ بزروں جو اتحان دے رہے کوئی دے سکتا ایسا ظلم ہو رہا ہے ایسا ظلم ہو رہا ہے ہزاروں لاکھوں ایسے گھر ہیں جن کے گھر اس وقت مسمار ہو چکے بچوں کے اسکول ان کے قبرستان بن چکے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارے مسلمانوں میں جب کوئی مردہ ہے اس کو کفن دیا جاتا ہے ہزاروں بچے ایسے ہیں جو انہیں اسکول یونی فارم ان کا کفن میں تبدیل ہو گیا وہ ان کی بھڑی ان کی قبر بن گئی کوئی ان کی لاشیں نکالنے والا نہیں جو اسکولانوں کو ایلاج کرنے گئے ان اسکولانوں کو کلا دیا گیا ایسے ایسے ریزائی مارے گئے جس کی تاریخ میں ریزائی نہیں ملتی